دوستو نمازکار پروگرام انداز اپنا اپنا کے اس بینڈ نیو اپیسوڈ میں میں پونیت آپ سبی کا ایک بار پھر سے سراغت کرتا ہوں آج ہے دنانک 18 مارچ 2019 18 مارچ 2019 آج بولی ووڈ جگت میں بولی ووڈ کی دنیا میں ایک بہت سپیشل دن ہے بہت خاص دن ہے بہت امپارٹنٹ دن ہے اس دن کی امپارٹنس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن انداز اپنا اپنا پروگرام کی شروعات اس بینڈ نیو اپیسوڈ کی شروعات اس کو مصورت گیت میں آپ ذرا پہچانی ہے کہ اس گیت میں ہیرو کون ہے رات کلی ایک خواب میں آئی اور گلے کا ہار ہوئی رات کلی ایک خواب میں آئی اور گلے کا ہار ہوئی صبح کو جب ہم نید سے جاگے آنکھوں ہی سے چار ہوئی چاہے کہو اسے میری محبت چاہے ہنسی میں اڑا دو یہ کیا ہوا مجھے مجھ کو خبر نہیں ہو سکے تم ہی بتا دو چاہے کہو اسے میری محبت چاہے ہنسی میں اڑا دو یہ کیا ہوا مجھے مجھ کو خبر نہیں ہو سکے تم ہی بتا دو تم نے قدم تو رکھا زمین پر سینے میں کیوں جھنکار ہوئی اور گلے کا ہار ہوئی موسیقی 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 یوں تو حسینوں کے مہزبینوں کے ہوتے ہیں روز نظارے پر انہیں دیکھ کے دیکھا ہے جب تمہیں تم لگے اور بھی پیارے یوں تو حسینوں کے مہزبینوں کے ہوتے ہیں روز نظارے پر انہیں دیکھ کے دیکھا ہے جب تمہیں تم لگے اور بھی پیارے باہوں میں لے لوں ایسی تمنہ ایک نہیں کئی بار ہوئی رات کلی ایک خواب میں آئی اور گلے کا ہار ہوئی دوستو بولی ووڈ میں آج کا دن بہت خاص ہے آج بولی ووڈ کی ایک بہت بڑی ہستی کا جنم دن ہے لیکن اس ہستی کے جنم دن سے پہلے جو گیت میں نے آپ کو سنوایا اس گیت کے ہیرو کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے بلکل دوستو یہ گیت تھا فلم بڑھا مل گیا سے کشور کمار کی آواز میں ویسے یہ گانا بہت زیادہ فیمس ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس گانے میں کس ابھی نیتا نے کام کیا ہے چلیے کوئی بات نہیں نوین نششل مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کے پہلے گولڈ میڈلیسٹ سٹار تھے بلکہ پہلے سٹار تھے سپر سٹار تھے نوین نششل ویسے سپر سٹار کا درزہ جو ہے وہ راجش خنہ کو دیا جاتا ہے لیکن جو پہلے گولڈ میڈلیسٹ تھے انڈین فرم اینڈ ٹیلیویجن انسٹیٹیوٹ سے وہ تھے نوین نششل جنہوں نے نائنٹین سیونٹی سے دیبیو کیا تھا ساون بھادو فرم سے اور 2011 تک یہ فرم جگت میں کام کرتے رہے 1946 میں ان کا جنب ہوا تھا 23rd of April 1946 لاہور پاکستان میں اور پارٹیشن کے بعد یہ انڈیا آئے اور بینگلور میں رہے ملیٹری سکول سے انہوں نے اپنا اپنی سکولنگ کی ہے اور روائل کینگز ملیٹری کالیج سے انہوں نے اپنا کالیج کیا ہے اور اس کے بعد انڈین فرمز اینڈ ٹیلیویجن انسٹیٹیوشن سے انہوں نے ایکٹنگ کریئر میں کورس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا اور ساون بھادو سے ڈیبیو کیا ہستے زخم ایک بہت بڑا بریک تھا ان کے فلمی کریئر میں اس کے بعد بڑھا مل گیا ساون بھادو تو خیر تھی ہی اور بہت ساری فلموں میں انہوں نے کام کیا لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے لیڈ رولز کو چھوڑ کر کریکٹر آرٹسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا ان کے بارے میں اور باتیں کریں گے پروگرام میں اور انہیں یاد کریں گے لیکن پہلے سنتے ہیں ان کا یہ خوبصورت کیت موسیقی 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 کان میں جھمکا چال میں جھمکا کمر پہ چوٹی لٹکے ہو گیا دل کا پرزا پرزا لگے پچاسی جھٹکے ہو تیرا موسیقی 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 64 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی اون روٹ یہ ممبئی سے پنے جا رہے تھے 19 مارچ 2011 کا وہ دن تھا جب ان کی مرتی ہوئی تھی ایشور ان کی آتما کو شانتی دے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی دو شادیاں ہوئی جن میں پہلی ایک شادی جو ان کی تھی وہ نیلو کپور سے ہوئی تھی شیکھر کپور کی بہن دیواند کی بھتی جی اور دوسری شادی جو ان کی ہوئی گیتانجلی سے ہوئی ایسا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فانسی لگائی تھی اپنے آپ کو اور اس میں الزام نوین نشٹل اور ان کے بھائی پر ڈالا تھا خیر اس بات کی پوشتی ریڈیو اڈان نہیں کرتا ہے تو ہم نوین نشٹل کو یاد کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہوئے آپ کو سنواتے ہیں انہی پر فلم آیا گیا ایک خوبصورت گیت اس کے بعد پروگرام کا اگلا سیگمنٹ سہانے یگل ترانے سنتے رہے پروگرام داد اپنا اپنا آن لی آن ریڈیو اڈان اپ لائٹ اف لائف اور اسی سیگمنٹ میں بات کریں گے آج کے خاص دن کی تو کیئے پرسننگ انداز اپنا اپنا آن لی آن ریڈیو اڈان اپ لائٹ اف لائف سمجھنے والو یہ خوشی یہ ملسل اور جو نیا انداز ہے سمجھنے والو سمجھنے والو اس میں بھی ایک راز ہے راز کی بات کہہ دو تو جان میں فلمیں جان میں فلمیں پھر کیا ہوں راز کی بات کہہ دو تو جان میں فلمیں پھر کیا ہوں راز کھلنے کا تم پہلے راز کھلنے کا تم پہلے ذرا انجام سوچ لو اشاروں کو اگر سمجھو راز کو راز رہنے دو اشاروں کو اگر سمجھو راز کو راز رہنے دو راز کی بات کہہ دو تو جان میں فلمیں پھر کیا ہوں دبا پہ بات جو آئی کبھی رکتی نہیں ہے کبھی رکتی نہیں ہے اٹھ گئی آنکھ جو اپاڑ وہ جھکتی نہیں ہے ارے جھکتی نہیں ہے جو برسوں سے چھپی دل میں کھتے ہوں چھو پہ آنے دو راز کی بات کہہ دو تو جان میں دل میں دل میں دل میں دل جان میں دل میں پھر کیا ہوں موسیقی اٹھے آنکھیں جو میں فلمیں وہ آنکھیں پھوڑ کے رکھ دوں وہ آنکھیں پھوڑ کے رکھ دوں بڑے جو ہاتھ تو اس ہاتھ کو میں توڑ کے رکھ دوں میری جان توڑ کے رکھ دوں جو نا واقف ہیں موسیقی آج ان سے جا کے یہ کہہ دوں زبا پہ راز آیا تو زبا کو موڑ کے رکھ دوں خوشی سے کوئی جیتا ہے خوشی سے اس کو جینے دوں اشاروں کو اگر سمجھو راز تو راز رہنے دوں موسیقی 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 کناروں پر سمندر اور کناروں پر میں اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کی تقدیر لکھتا ہوں مگر پھر ترس آتا ہے تیرے جیسے بچاروں پر نہیں پیدا ہوا کوئی جو روکے میری راہوں کو اشاروں کو اگر سمجھو راج تو راج رہنے دو تیری اوقات کیا ہے تیرے کیا ارادے یہ پہلے تو بتا دے حسن کی مار بری ہے عشق کی خار بری ہے نظر کا تیر جو چھوڑوں تیر کو ایسے توڑوں اگر گھوم گچ پٹھا دوں تو میں آنکھیں لڑا دوں کمر کے دیکھ جھتے ادھر بھی دیکھ پلٹ کے تو مجھ کو نہ پہچانے مجھے تو بھی نہ جانے قدر میرا ہے کندن میرا دل بھی ہے چندن میں چندن کی خوشتوں ہوں میں چندن میں چندن میں چندن ہوں بہو ہوں اشاروں کو اگر سمجھو راج کو راج رہنے دو اشاروں کو اگر سمجھو راج کو راج رہنے دو دوستو نمسکار پروگرام انداز اپنا اپنا کا یہ برینڈ نیو اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ کا دوسرا سیگمنٹ سہانے یگل تھرانے دوستو میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ آج کا دن بولی وڈ انڈسٹری میں بولی وڈ کی دنیا میں بہت خاص ہے آج جب بولی وڈ کے جانے مانے ابھی نیتا شو مین راج کپور کے سب سے چھوٹے بھائی ششی کپور کا جنمدن ہے ششی کپور شمی کپور اور راج کپور کے چھوٹے بھائی پرفی راج کپور کے سب سے چھوٹے بیٹے ششی کپور بولی وڈ انڈسٹری کے جانے مانے ابھی نیتا پروڈیوسر ڈائریکٹر اور مشہور کریکٹر آرٹسٹ ششی کپور شاشی کپور نے حالانکہ لیڈنگ رول بہت زبردست کیے ایک سو ساٹھ فلمیں کی جن میں سے بارہ فلمیں انگریزی میں اور ایک سو اٹھالیس فلموں میں انہوں نے ہندی میں کام کیا انہوں نے ایز ای چائلڈ آٹسٹ اپنے شروعات کی جن میں آگ آوارہ سنگرام اور دانہ پانی جیسی فلمیں سنگرام میں انہوں نے اشوک کمار کے چائلڈ رول کا کام کیا تھا آوارہ فلم میں یہ راج کپور کے بچپن کے کردار میں نظر آئے تھے اور دانہ پانی فلم میں یہ بھارت بھوشن کے ساتھ نظر آئے ان کی پہلی ایڈلٹ فلم سن اکسٹ کے فلم تھی دھرم پتر اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اور چار دیواری تک ان کی فلمیں ہیٹ نہیں ہوئی تھی اور میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاشی کپور ایک فیلئر ایکٹر ہیں لیکن اس وقت ایک ابینیتری نے ان کا ہاتھ تھاما وہ کون تھی ابینیتری میں بتاؤں گا ضرور پہلے سنوا دوں آپ کو سوہانے یگل ترانے سیگمنٹ کے انترگت محبت اس کو کہتے ہیں فلم کا گیت محمد رفیو سمن کلیانپور کے سوروں میں خیام کا سنگیت ہے موسیقی 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 مجھ کو اکرار محبت سے حیاتی ہے مجھ کو اکرار محبت سے حیاتی ہے بات کہتے ہوئے گردن میرے جھک جاتی ہے دیکھئے سر کو جھکانے تو چلے جائے گا دیکھئے سر کو جھکانے تو چلے جائے گا ہر آپ کو دل میں بٹھا لوں ایسی کیا شرم ذرا پاس تو آنے دیجے ایسی کیا شرم ذرا پاس تو آنے دیجے رکھ سے بکھری ہوئی سلفیں تو ہٹانے دیجے پیاس آنکھوں کی بجھا لو تو چلے جائے گا ٹھہریے ہوش میں آلوں تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لوں تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لوں دوستو اگلا گیت آپ کو سنواتے ہیں نیند ہماری خواب تمہارے فلم سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ایسی ابھی نیتری تھی جس نے ششی کپور کے فیلیر کے دوران اس کا ہاتھ تھاما وہ ابھی نیتری تھی نندا جب نندا پوری طرح ایسٹیبلش ہو چکی تھی اس وقت ششی کپور ڈیبیو کر رہے تھے سنگھرش کر رہے تھے تب نندا نے جب پورا میڈیا ششی کپور کو فیلیر ثابت کر چکا تھا ششی کپور کا ہاتھ تھاما تھا کوئی ہیروین اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھی لیکن نندا نے ان کے ساتھ کام کیا نیند ہماری خواب تمہارے اور جب جب پھول کھیلے جیسے فلموں میں اور جب جب پھول کھیلے میں کیا کمال کی جوڑی تھی نندا اور ششی کپور کی جب جب پھول کھیلے کے بعد ششی کپور نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا چلیے نیند ہماری خواب تمہارے فلم کا گیت آپ کو راجیندر کشن کی رچنا سنواتے ہیں مدر مہون کا سنگیت ابھی نئے نندا اور ششی کپور کا سور محمد رفی آشا بھوسلے موسیقی چاہے زمانہ کرے لاکھوں سے تمہائے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم موسیقی چاہے زمانہ چھوڑیں گے ہم ہے کبھی تیرا دامنہ موسیقی محبت کے شولوں میں جلتا رہوں گا تیرا نام لے کے میں چلتا رہوں گا دھو کر بکھا کے سنبھلتا رہوں گا بڑی ہے محبت کے ہم پہ کرنہ ہے بڑی ہے محبت کے ہم پہ کرنہ ہے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہے کبھی تیرا دامنہ موسیقی 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 دینگی سہارا جو تیری نگاہیں تو آسان ہوں گے محبت کی راہیں یہ منزل ہے میری یہ تیری ہی بھاہیں موسیقی 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 دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ نندا کے ساتھ ہی ششی کپور کی جوڑی جمعی شرمیلا ٹیگور، جینات امان تمام ابھی نیتریوں کے ساتھ جیسے شرمیلا ٹیگور، جینات امان، پروین بابی اور موشمی چٹر جی سب کے ساتھ ششی کپور نے کام کیا چلیئے یہ گیت آپ کو سنواتے ہیں دل نے پکارا فلم تھے اس فلم میں مکی بھومکاؤں میں ششی کپور، اچلا سچدیو، محمود، ہیلن جیسے کلاکار تھے محمد رفی اور لطا مانگیش کر کے سر کلیان جی آنن جی کا سنگیت اور اس گیت کو لکھا ان دیور نے موسیقی لگا ہے پیار تم سے کوئی اممہ کوئی اممہ کوئی اممہ کوئی اممہ جل کو آنے لگا قرار تم سے جل کو آنے لگا قرار تم سے موسیقی 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 ہی ان کی بہت لمبی ہے دیوار جب جب پھول کھلے نیند ہماری خواب تمہاری محمد اس کو کہتے ہیں جواری کنیادان دھرم پتر جیسی بہت سی فلموں میں انہوں نے کام کیا اور جنون جیسی فلموں کو انہوں نے پیڈیوز کیا 1978 میں اور ان کے اگر میں ان کی فیملی کی بات کروں تو ان کے تین بچے ہیں کنال کپور کرن کپور اور سنجنہ کپور کنال کپور ایک ایکٹر رہے ہیں اور کرن کپور مشہور موڈل اور فوٹوگریفر ہیں لنڈن میں سٹلڈ ہیں اور سنجنہ کپور جو ہیں پرتوی تھیٹر سنبھالتی ہیں جس کی ساپنا 1978 میں شاشی کپور اور ان کی پتنی جنیفر کینڈل نے کی تھی ان کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان کی جو شادی ہوئی تھی ان کے پریم بیوہاتہ لب میریج تھی یہ دونوں اپنے اپنے تھیٹر گروپس میں کام کرتے تھے اور شاشی کپور جو تھے وہ اپنے پتا کے ساتھ کام کرت تھے پوری دنیا یہ گھومے تھے اور انہی تھیٹر گروپس میں کام کرتے کرتے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پیار ہوا اور ان کی شادی ہوئی تو خیر انت تک جنیفر کینڈل شاشی کپور کے ساتھ رہی اور یہ ایک اس دور میں ایک بہت آشترے کی بات تھی ایک دیسی لڑگا ایک بھی دیسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور یہ میل بہت لمبے سمیت تک چلا جولائی 1958 کو ان کی شادی ہوئی اور تیل ڈیتھ 1984 تک یہ بنی رہی کینسل سے ان کی ڈیتھ ہوئی ت اس کے بعد شاشی کپور ڈپریشن میں چلے گئے اور پھر کبھی اُبھر نہیں پائے دوہزار سترہ کو کوکیلا بین ہسپیٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایشور ان کی آتما کو شانتی دے اس سیگمنٹ کے آخر میں سنوا رہے ہیں ابھی نیتری فلم کا گیت اور اس کے بعد سیگمنٹ بھولے بسرے طرح نے تندری کے پروگرام انداز اپنا اپنا صرف اور صرف ویڈیو ڈان پر سا ، سا ، employ ، ری ، ری ، عور، غا ، آ ، با ، آ ، با ، آ ، با ، آ ، با ، آ ، ح خرط موسیقی میں تیری چلگار میرے سنگ میرے سازنہ سرگم باپا 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 دھمرے گار میرے سنگ میرے سازنہ موسیقی 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 ساجن مزا کب ہے دن میں ساس ہو میرے میرے دن میں ساجن مزا کب ہے دن میں ساس ہو میرے تیرے دن میں دھا مدھا مرتے ہیں مرے مدیتے ہیں ارے چھوک تیرا انگ تیرے ساجنا سارے گم پا 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 دھا مرے کا رہے ہیں سنگ تیرے ساجنا موسیقی 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 دوسرے انداز اپنا اپنا پروگرام ایک بار پھر سے سفاغت پروگرام کا آخری سیگمنٹ بھولے بسرے ترانے پروگرام کی شروعات کریں لطا منگیشکر کی آواز میں گیت کے ساتھ سرنو نیس آف ساتھ کی پلم گیمبلر سے میرے دل کا قرار لے گیا کیسے تو ہوں میں وہ کیسا دل والا تھا بینا مانگے جو بہار دے گا آنکھ لڑی بات بڑی جانے میں کیوں شرم آئی آنکھ لڑی بات بڑی جانے میں کیوں شرم آئی ایسا لگا دور کریں باجو تھی شہر آئی آج باجو تھی شہر آئی میرے جاگے ہوئی سنی سنی راتوں کو کوئی سپنے ہزار دے گیا کوئی تیکھے تیکھے آنکھوں کے اشاروں سے میرے دل کا قرار لے گیا دل کی لگی اور پڑی لاکھ نظر پہ روکا دل کی لگی اور پڑی لاکھ نظر پہ روکا پر نہ کوئی زور چلا کھاہی جائے ہم دھوکا آج کھاہی گئے ہم دھوکا پھر وہ کھوئی کھوئی اسی کے خیالوں میں جانے کیسا وہ خمار دے گیا کوئی تیکھے تیکھے آنکھوں کے اشاروں سے میرے دل کا قرار لے گیا اس کا پتا پوچھے کوئی میری نظر چھک جائے آہ کچھ نہ کرو چک سی رہو راج مگر کھل جائے آج راج مگر کھل جائے شرمہ نے لگی اپنی ہی اپنے سے دینے والا پیسا پیار دے گیا کوئی تیکھے تیکھے آنکھوں کے اشاروں سے میرے دل کا قرار لے گیا کچھے تو ہمیں وہ کیسا دیل بھالا تھا دینہ مانگی جو بہار دکھا چلیے سن 1956 کی فیلم فنٹوش کا گیت آپ کو سنواتے ہیں دیوانند اور لیلا چٹنس مکھے بھومی کاؤں میں کشور کمار آشا بھوسلے کے آوازیں ایس ڈی برمن کا سنگیت اور گیت کو لکھا ساہر لڈھیانوی نے موسیقی 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 چلیئے مرزا غالب کی ہے گزل آپ کو سنوا دیتے ہیں غلام محمد کا سنگیت ہے طلط محمود اور سوریہ کے سور مرزا غالب سن 1954 موسیقی 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 ہے انہیں جو نہیں جانتے وفا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے جان تم پر نسار کرتا ہوں جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخرت درد کی دوا کیا ہے آئیے چیتر گفت کے سنگیت نردیشن میں راج اندر کرشن کی رشنہ آپ کو سنوا دیتے ہیں محمد رفیق اسوار پتنگ فلم سے محمد رفیق اسوار پتنگ چیتر گفت کے سVER سے محمد رفیقattend کب کس کی چڑے کس کی کٹ جائے یہ ہے کس کو پتا رکبت لے ہوا اور دور ادھر سے ادھر ہٹ جائے ہو وہ دور یا کمان یا زمین آسمان کوئی جانے نہ بنانے والا کون ہے یہ دنیا پتنگ نت بدلے یہ رن کوئی جانے نہ اڑانے والا کون ہے یہ دنیا پتنگ نت بدلے یہ رن کوئی جانے نہ اڑانے والا کون ہے موسیقی 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 سیگمنٹ کے آخر میں آپ کو مائی سیسٹر فلم کا گیت سنوا رہے ہیں کائر کرم کی پرمپرہ کے انسار سیگمنٹ اور کائر کرم کو سماپت کرتے ہوئے کیل سیگل کا سور سن 1944 کی فلم پندیت بھوشن کا گیت اور سنگیت پنکش ملک کا ہے موسیقی اتنا بتا دے اتنا بتا دے کیوں مجھ سے خفا ہے تو کیا میں نے کیا ہے موسیقی موسیقی اوروں کو خوشی مجھ کو پقط درد و رنجو بھوں دنیا کو ہسی اور مجھے رونا دیا ہے کیا میں نے کیا ہے کیا میں نے کیا ہے کیوں مجھ سے خفا ہے تو کیا میں نے کیا ہے موسیقی اس سے میں سب کے آئیں ہیں اس سے میں سب کے آئیں ہیں اس سے میں سب کے آئیں ہیں پیتے ہیں پیتے ہیں پیتے ہیں روز و روز و شب مزرگتوں کی میں میں ہوں کے صدا پھونے سکر میں نے دیا ہے کیا میں نے کیا ہے موسیقی 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 کیا تھی کیا تھی کیا تھی غطہ کہ جس کی سزا تو نے مجھ کو دی کیا تھا کیا تھا گناہ کہ جس کا بسنا مجھ سے کیا ہے کیا میں نے کیا ہے کیا میں نے کیا ہے کیوں مجھ سے خفا ہاں تو کیا میں نے کیا ہے اور اب مجھے انی پونید کو آج کا یہ پروگرام اور یہ سیگمنٹ ختم کرنے کی دیجئے جازت آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا بتانا مطبولیے گا بتانے کے لیے جائے گا ہماری ویڈسائٹ پر www.radiodon.com جس پر ایک چھوڑا سا feedback form فیل کر کے آپ اپنا feedback دے سکتے ہیں ہماری Skype ID Radio Don R-A-D-I-O U-D-W-A-N پر بھی آپ اپنا feedback دے سکتے ہیں ہماری mail mail at radiodon.com mail at radiodon.com پر بھی آپ اپنا feedback دے سکتے ہیں ہمارا whatsapp group Udahn live shows جس پر آپ اپنا feedback دے سکتے ہیں اپنی بات کیا کیسے ہیں اپنا suggestion دے سکتے ہیں اپنی پسند بتا سکتے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں پروگرام میں وہ بتا سکتے ہیں اور ہماری پرسنل میل آئی ڈی پونیت سونی 20 پی یو این ای ای ٹی ای سو این ای ٹو زیرو ایڈ دی ریٹ اف جی میل ڈاٹ کام پر بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں تو مجھے یعنی پونیت کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی دیجئے اجازت بواوا گوڈ نائٹ چبا خیر